سابق امریکی سادر ڈانلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے خرید وفارنگ ہوئی ہے ٹرمپ گولیوں کی زد میں آنے سے محفوظ رہے خبر جنسی کے مطابق ٹرمپ اپنے قرب جوار میں گولیاں چلنے کے بعد محفوظ ہیں ٹرمپ تیرہ جولائک و پنسلوینیا میں ایک قاتلانہ حملے میں زخمی ہوئے تھے اور آج بھی ٹرمپ انتخابی مہم میں مصروف تھے جہاں ان پر حملہ ہوا ہے لیکن ٹرمپ اس حملے میں محفوظ رہے ہیں اور ابھی یہ کنفرم نہیں ہو سکا ہے کہ جس کی جانب سے حملہ کیا گیا قاتلانہ حملہ کیا گیا کیا وہ قانون کی گرفت میں آ سکا ہے یا نہیں ابھی سوالے سے سیکیورٹی ذرائع نے کوئی تفصیل نہیں دی اس سے قبل بھی تیرہ جولائے کو ٹرمپ پر حملہ ہوا تھا پنسلوینیا میں ایک انتخابی مہم میں ٹرمپ تقریب سے خطاب کر رہے تھے وہاں پر ان پر گولیاں برسائی گئیں لیکن ٹرمپ اس حملے میں محفوظ رہے آج بھی ٹرمپ انتخابی مہم میں مصروف تھے اور ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے ٹرمپ نے فوری طور پر بچاؤ کی کوشش کی اور اسی سلسلے میں وہ محفوظ رہے خبر جنسی نے اس بارے تفصیل دی ہے کہ تیرہ جولائے کو بھی قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور پنسلوینیا میں انتخابی مہم میں یہ حملہ ہوا تھا لیکن آج جو انتخابی مہم جاری اور ساری تھی اس میں ڈانلڈ ٹرمپ پر ایک بار پھر حملہ ہوا ہے اور اسے قبل حملے کی بات کی جائے تو اس میں سیکیورٹیز رائے نے یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ ان کی ایجنسیز اس چیز کو آئیڈنٹیفائی کرنے میں اس چیز کو کھوجنے میں ناکام دکھائی دی تھی اس حوالے سے پہلے کوئی مخبری نہیں ہو سکی جس کی بنا پر کوئی کارروائی کو عملی جامع پہنائے جا سکے آج بھی کچھ ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملے ہیں سابق امریکی صادر ڈانلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے قریب فارنگ ہوئی ہے ٹرمپ گولیوں کی ذات میں آنے سے محفوظ رہے اور خبر ایجنسی نے اس بارے تفصیل بتائی ہے کہ ٹرمپ اپنے قربوجوار میں گولیاں چلنے کے بعد محفوظ ہے اسے قبل بھی ان پر ایک بار حملہ ہو چکا ہے اس سیکیورٹیز رائے نے اپنی ناکامی کا بھی اعتراف کر لیا تھا اور اس کے بعد ہم نے بڑے پیمانے پر جانچ پرتال ہوتے دیکھی تھی اور بہت سے افراد کو اپنے عہدوں سے ہاتھ دھونا پڑا تھا تحقیقات بھی بڑے پیمانے پر کی گئی تھی اور اس حوالے سے ان کے رائیول ممالک جو کہ مخالف ممالک ہے ان پر بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ کسی ملک کی سازش ہو سکتی ہے اور اب جو حملہ ہوا ہے اس حوالے سے بھی تک تحقیقات میں کوئی پیشرفت نہیں ہوئی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سابق امریکی سادر ڈانلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے قریب فائرنگ ہوئی ہے اور ٹرمپ گولیوں کی ذت میں آنے سے محفوظ رہے ہیں خورم شہزاد نمائندہ واشنگٹن مرسط موجود ہیں خورم ڈانلڈ ٹرمپ کہاں پر تقریر کر رہے تھے کس نوعیت کا حملہ ہے سیکیورٹی ذرا نے کیا تفصیل دی یہ ابھی تک سیکیورٹی ذرا کی طرف سے جو ہے وہ پریش بریفنگ تو نہیں آئی لیکن جو آج ان کی جو کیمپین تھی ان کے مطابق وہ جلسے میں صاف کر رہے تھے اور قریب ہی گولیوں کی آواد آئی گولیوں کی سمت کس طرف تھی گولییں کس کو لگی کیا وہ ہوائی فائرنگ کی اس حوالے سے ابھی تک کہ جنسز جو ہیں انہوں نے وہ ہے وہ نہیں بتایا کہ وہ اس گولیوں کی وجوہات کیا تھی اور وہ کہاں تھی لیکن یہ جو جنسز ہیں انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے اور ان کی کمپین نے یہ کنفرم کیا ہے کہ جو کربو جوار میں جو گولییں چلی ہیں ان سے سابق صدر ٹرمپ وہ محفوظ رہے ہیں اور اس حوالے سے جو وائٹ ہاؤس ہے ان کے ترجمانے بھی اب سے پندرہ منٹ بعد ایک بریفنگ رکھی ہے جس میں وہ اس کے انسیڈنٹ کے بارے میں بتائیں گے یہاں پہ آپ کو احساس چلوں کہ تیرہ جولائی کو پینسلوینیا میں جو جلسہ ہو رہا تھا وہاں پہ بھی ایک کاترانہ حملہ ہو جائے تھا جس میں ایک بندہ زخمی ہوا تھا اور شوٹر کو وہیں پہ مار دیا گیا تھا اچھا خورم اگر ٹرمپ کی جان کو خطرہ تھا اس کے پیشنزر سیکیورٹی ذراعہ نے کیا انتظامات کیے تھے کیا خاص انتظامات کیے گئے تھے یا آج بھی وہی نا اہلی دیکھنے کو ملی جو پچھلے حملے میں تھی جی ابھی تک جو ذراعہ ہیں ان کے مطابق ان کو اس پریزیڈنشل کینیڈیٹ سیکیورٹی دی گئی تھی جو ایک پریزیڈنٹ کو دی جانے والی سیکیورٹی کے قریب تر ہوتی ہے تو اس حوالے سے وہاں پہ جو کلیرنگ ہے وہاں پہ جو سکیننگ ہے اور وہاں پہ جو لوگ موجود تھے ان کا مکمل ڈیٹا ان کے پاس موجود تھا سیکرٹ سرویس کا تو یہ کہنا ہے یہاں پہ جو سیکرٹ سرویس سے علیٹیڈ جو اعلیٰ احتیدار ہیں انہوں نے اپنا نام بتانے سے گریت کرتے ہو یہ کہا کہ ان کے پاس مکمل موجود تھی سیکیورٹی موجود تھی اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کی دریکشن کیا ہے کہ کسی نے ہوا میں گولیاں چلائی ہیں یا کسی نے جلسہ گاہ میں گولیاں چلائی ہیں یا کوئی زہمی ہوا ہے اس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کبلنس وقت ہے کہ اس کے بارے میں کوئی انفرمیشن دی جاتا کہ لیکن چونکہ پچھلی دفعہ اب اس بارے تحقیقات کی جا رہی ہیں بہت شکریہ نمائندہ واشنگٹن خورم شہزاد تفصیل دے رہے تھے